بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میرے کچن میں بہت مزیدار اور بہت مکھنڈی حلوہ بن رہا ہے جو بلکل حلوائی سٹائن میں بنے گا اور بہت مکھنڈی حلوہ بن کے تیار ہوگا تو اب جیسے موسم بھی چینج ہو رہا ہے تو اس بدلتے ہوئے موسم میں مختلف قسم کے حلوہ جات بنائے جاتے ہیں اور بہت شوق سے کھائے بھی جاتے ہیں تو اسی وجہ سے آج میں آپ کو بہت زبردست مکھنڈی حلوہ کی ریسیپی دوں گی جو بہت ہی آسانی سے بنے گا اور بہت ہی مزیدار بنے گا تو ضرور ٹرائی کیجئے گا میری اس ریسیپی کو تو چلیے اس کو بنانے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو کھنڈی اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہن نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے تو مکھنڈی حلوہ بنانے کے لئے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک باول لے لیا اور اس کے اندر اب میں ایٹ کروں گی ایک کپ کے برابر سوجی تو سوجی کو میں نے پہلے اچھے سے صاف کر لیا تھا چھان لیا تھا اور اب اس کے اندر میں ایٹ کروں گی دو کپ کے برابر دودھ تو دودھ اور سوجی کا ریشو آپ اس طرح سے سیٹ کریں گے کہ جتنی سوجی ہوگی اس سے ڈبل آپ دودھ لیں گے تو دونوں چیزوں کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی اس طریقے سے اب اس کو میں کور کروں گی اور کم سے کم آدھا گھنٹہ اور زیادہ سے آدھا ڈیڑھ سے دو گھنٹہ اس کو میں اسی دودھ میں بھگو گئے رکھ دوں گی تو تقریباً ایک گھنٹہ ہونے والے ہے سوجی کو دودھ میں بھگے وے تو یہ دیکھئے سوجی جو ہے وہ اچھے سے پھول چکی ہے یہ دیکھئے بہت اچھے سے سوجی پھول چکی ہے تو آئیے اب ہم ہلوہ بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے یہاں پر ایک پین لے لیا اس کے اندر ایک کھانے کا چمج میں ڈالوں گی دیسی گھی تو گھی جیسے ہی تھوڑا سا میلٹ ہوگا تو اس کے اندر میں کچھ ڈرائی فوڈ جو ہے وہ فرائی کروں گی تو یہاں پر میں نے پستہ بادام اور کچھ کاجو لے لیے تو ان کو میں نے چھوٹا چھوٹا کاٹ لیا آپ اپنی مرضی کا کوئی بھی ڈرائی فوڈ لے سکتے ہیں اور اگر نہیں ڈالنا چاہتے تو اس کو اسکیپ بھی کر سکتے ہیں اس کے بغیر بھی ہلوہ بہت ہی مزیدار بنے گا تو یہ ڈرائی فوڈ جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے کھی میں ہلکا سا ہم ان کو فرائی کریں گے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ورنہ اس میں جلی جلی سے سمیل آئے گی جو کھانے میں بالکل اچھی نہیں لگے گی تو بس کچھ ہی سیکنڈ کے لیے میں نے ان کو فرائی کر لی ہے اب اس میں میں ڈالوں گی کشمش یہ بھی آپشنیل ہے اگر آپ نہیں ڈالنا چاہتے تو آپ اس کو اسکیپ کر سکتے ہیں کشمش کو بھی میں ہلکا سا فرائی کر لوں گی تو یہ ہماری جو نرس ہیں بلکل ریڈی ہیں فرائی ہو کر تو ان کو ایک طرف رکھ دیتی ہوں میں اس کے بعد میں یہاں پر لوں گی ایک کڑھائی اور کڑھائی میں ایٹ کروں گی ایک کپ کے برابر دیسی کی آپ چاہیں تو بناسپتی بھی لے سکتے ہیں لیکن دیسی کی میں جو ہلوے ہوتے ہیں اور میٹھے ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتے ہیں اس لئے کوشش کریے گا کہ آپ بھی دیسی کی کا استعمال کریں تو دیسی کی جیسے ہی تھوڑا سا گرم ہوگا تو اس کے اندر میں ایٹ کروں گی چینی میں نے یہاں پر ایک کپ چینی کا استعمال کیا ہے یہ بلکل پرفیکٹ میجرمنٹ ہے اگر آپ تھوڑی سی کم کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ 3-4 کپ بھی ڈال سکتے ہیں اور اگر آپ تھوڑا زیادہ کھانا پسند کرتے ہیں تو آپ ایک کپ سے تھوڑا سا بڑا بھی سکتے ہیں اب چینی کو بلکل لو فلیم میں لگتار چمہ چلاتے ہوئے میں پکاؤں گی اور جب چینی میلٹ ہو جائے گی تو اس کے بعد اس کو میں اتنا پکاؤں گی کہ یہ کیرمیلائز ہو جائے اس میں اچھا سا کلر آنا چاہیے بہت زیادہ آپ اس کو مت پکائیے گا چینی کو ورنہ جو حلوے کا ٹیسٹ ہے وہ خراب ہو جائے گا تو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہلکے ہلکے چینی جو ہے وہ میلٹ ہونا شروع ہو گیا اس نے اپنا کلر بھی چینج کرنا شروع کر دی ہے یہ دیکھئے تو بس چار سے پانچ منٹی لگیں گے چینی اچھے سے میلٹ ہو جائے گی اور اپنا کلر چینج کر لے گی تو یہ دیکھئے دیکھئے کتنا اچھا سا کلر آ گیا ہے چینی میں تو اب اس کے اندر میں سوجی ایٹ کروں گی جو ہم نے دودھ میں بھکو کے رکھی بھی تھی تو اچھے سے میں جو بول ہے اچھا سا ساف کر لوں گی اس طریقے سے اور اس کو میں لگتار چمت چلاتے ہوئے بلکل لو فلیم میں اس کو پکاؤں گی جیسے ہی آپ اس میں سوجی ڈالیں گے تو آپ کو لگے گا کہ ذرا مشکل ہو رہی ہے اس کو ہلانے میں کیونکہ یہ جو چینی ہے وہ ہماری کافی سکس سکس ہی آپ کو لگے گی لیکن جیسے جیسے یہ پکتا جائے گا ویسے ویسے جو ہم نے اس میں چینی کا کراملائز بنایا ہے یہ اس میں مکس ہوتا جائے گا تو یہ دیکھئے لگتار چمت چلاتے ہوئے میں اس کو پکا رہی ہوں بلکل لو فلیم میں ہم اس کو پکائیں گے تو یہ دیکھئے چینی جو ہے وہ سوجی کے ساتھ اچھے سے مکس ہو گئی ہے اب میں فلیم کو تھوڑا میڈیم کر لوں گے اور میڈیم فلیم میں اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لیے بھول لوں گے جتنا اچھا آپ اس کو بھونیں گے اتنا ٹیسٹی آپ کا حلوہ بن کے تیار ہوگا تو لگتار چمت چلاتے ہوئے میں اس کو بھون رہی ہوں اور بہت اچھی سے خوشبو آ رہی ہے حلوے میں سے تو اب اس ٹائم پہ آ کر اس کے اندر میں تھوڑا سا ڈرائی فروڈ آئٹ کروں گی جو ہم نے روز کر کے رکھے ہوئے تھے باقی کے میں گارنیشن کے لیے رکھ دوں گی تو اس کو بھی میں اچھے سے مکس کر لوں گے حلوے کے ساتھ تو یہ دیکھئے مزیدار سا ہمارا مکھنڈی حلوہ بن کے تیار ہے تو آئیے اب اس کو ہم سرونگ ڈش میں نکال لیتے ہیں الحمدللہ ہمارا بہت ہی ٹیسٹی اور بہت ہی مزیدار سا مکھنڈی حلوہ بن کے تیار ہے بہت ہی ڈیلیشیس اور بہت ہی ٹیسٹی حلوہ بن کے تیار ہوتا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اب ان سردیوں میں اس حلوے کو آپ اور آپ کے گھر والے اس حلوے کو تو ضرور انچائے کریں گے تو اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور اگر پہلی دفعہ میرے چینل پہ آئیں تو کھینڈلی اس کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری ہر نہیں آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسیپی کیسے لگی ساتھی میرے فیس بوک اور انسٹاگرم کے پیچھ کو بھی لائک کرنا مت بھولیے گا تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ